بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گائز سب سے پہلے آپ سب کو کمپیوٹر کورس میں خوش آمدی جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں آج سے بقاعدہ طور پر ہمارے کورس کا آغاز ہو رہا ہے آج ہمارے کورس کی کلاس نمبر ون ہے اس میں ہم کمپیوٹر کورس کے بیسک پوائنٹ ٹیکسٹوپ انوارمنٹ اور ونڈوز کے مطلق پڑھیں گی اس کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر کے اون آف کرنا اور ریسٹارٹ کرنا بھی میں آپ کو سکھاؤں گی چلیں آج ہی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آج کے لیسن میں ہم کمپیوٹر بیسکس بیسکس کمپیوٹر کے بارے میں پڑھیں گے کہ اگر پی سی یعنی پرسنل کمپیوٹر ہے تو اس میں کیا کیا چیزیں ہوں گی اس کے علاوہ سی پی یو جنی سنٹرل پروسیسنگ یونٹ ایل سی ڈی لیکویڈ کریسٹل ڈسپلی یعنی اس کو ایل ایڈی بھی بولتے ہیں لائٹ ایمٹنگ ڈائیوڈ اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ ماؤس کے بارے میں پڑھیں گے کی بورڈ اور ایڈر ایکسٹرنل ڈیوائسز کے بارے میں پڑھیں گے جن میں کوپیر پرنٹر گیمنگ کنسولر یو ایس بی ڈرائیوڈ اور ایکسٹرنل ہارڈ ڈرائیوڈ شامل ہیں یہ تمام چیزیں کمپیوٹر کے ساتھ خود سے اٹیچ نہیں ہوئی ہوئی ہوتی جبکہ ان کو خود سے ہمیں اٹیچ کرنا پڑتا ہے لائپٹوپ کی طرف تو لائپٹوپ کی بات کریں تو لائپٹوپ میں سب سے پہلے یہ چیزیں ہوتی ہیں بلٹ ان ہوتی ہیں الگ لگ سی پی یو یا لیڈ کی وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی کی بورڈ بھی اس کے اندر بلٹ ان ہوتا ہے باقی فنکشن جیسے میں نے آپ کو پرسنل کمپیوٹر کے بتائی ہیں وہ لائپٹوپ میں بھی وہی چیز ہوتی ہے اسی طرح اس میں ٹریک پیڈ ہوتا ہے کی بورڈ ہوتا ہے اور باقی چیزیں تمام جیسے ہم پی سی کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں اسی طرح ہم ادھر ایکسٹرینل ڈیوائزز جسنا کے کوپی اربارہ بھی اٹیچ کر سکتے ہیں چلیں جی یہ ہے آپ کے پاس کمپیوٹر کا ڈسپلی اور اب ہم بات کرتے ہیں سی پی یو کی یہ رہا سی پی یو یعنی کے سینٹرل پروسسنگ یونٹ جی یہ رہا مونیٹر جسے ایل سی ڈی اور ایل ایڈی بھی کہا جاتا ہے یہ ہمیں آؤٹپٹ دیتا ہے کمپیوٹر یا سی پی یو کے اندر جو کچھ بھی ہم ورک کرتے ہیں وہ ہمیں ڈسپلی ہوتا ہے اسی سکرین کے اوپر اس سکرین کو ہم جو بھی کمانڈ دیں گے وہ ہمیں ہماری کمانڈ کو ایسپٹ کرے گا اور ریسپونس میں ریزلٹ دے گی اور ہمارا ریزلٹ ہمیں اسی سکرین پرشیو ہوگا اب ہم چلتے ہیں اپنے کی بورڈ کی طرف یہ آپ کے سامنے کی بورڈ کا ڈسپلی آپ کو نظر آ رہا ہے کی بورڈ میں بہت سارے الفہ بیٹس اور نمریک کیز موجود ہوتی ہیں جو آپ کو برائے راز نظر آتی ہیں اور یہ ہے ماوس اب ہم چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی طرف یہ ہے آپ کے پاس لیپ ٹاپ کا ڈسپلی پل پی سی کی طرح کام کرتا ہے اب میں آپ کو کمپیوٹر کی سکرین کی طرف لے کے چلتی ہوں اس سکرین پر آپ چھوٹی چھوٹی تصویریں بنے دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹی تصویریں آپ آئیکن کہلاتی ہیں اور ان آئیکن میں آپ کو ڈسپلی کے اندر نیچے سکرین پر ہر ڈائی آئیکن کے اندر نیچے نام بھی دکھائی دے رہا ہوگا ان آئیکن کو کیسے بناتے ہیں ان کو بنانا ہم بعد میں سیکھیں گے ابھی فیلحال آپ ان کا ڈسپلی دیکھیں اب چلتے ہیں آپ کو اس سکرین کی نیچے ایک بار نظر آ رہے ہیں اس بار کو ٹاسپار کہتے ہیں اس بار میں بھی آپ کو بہت سارے آئیکن نظر آ رہے ہوں گے اس بار میں دھائیں طرف آپ کو جو ڈسپلی دیکھے گا اس کو سسٹم ٹری کہتے ہیں اس سسٹم ٹری میں جو آپ بہت سارے آئیکن دیکھ رہے ہیں ان میں مین سپیکر وغیرہ ہوتا ہے ٹائم ڈیٹ یہاں پہ ڈسپلی ہوتی ہے اس کے بعد آپ اگر اپنے اسی ڈیکسٹوپ کی لیفٹ سائٹ پر جائیں تو آپ کو ایک آئیکن میکرو سوفٹ کا نظر آ رہا ہے اس کو سٹارٹ کہتے ہیں سٹارٹ بٹن ابھی ہم کمپیوٹر کو شٹ ڈاؤن کرنا سکھیں گے شٹ ڈاؤن دا کمپیوٹر ابھی کچھ دیر پہلے میں نے آپ کو کمپیوٹر اور ڈیکسٹوپ کے مطالی ایک انفرمیشن دیئے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کمپیوٹر کو بند کیسے کرتے ہیں یہ اپنے سپی ایو ہے اور یہاں سے میں آپ کو بتانا سٹارٹ کرتی ہوں کہ کمپیوٹر کو کیسے بند کرتے ہیں ابھی جب میں نے آپ کو ٹاسک وار میں سٹارٹ بٹن کا بتایا تھا اس کو کلک کرتے ہیں اس بٹن کو دبانے سے ایک لسٹ سامنے آئے گی اس لسٹ میں سائے رائٹ سائٹ پر جو شٹ ڈاؤن لکھا ہوا ہے اس پر کلک کریں گے آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا شٹ ڈاؤن اس پر ہم کلک کریں گے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے تھوڑی دیر میں کمپیوٹر کے پاس ایک سکرین جو ہے وہ آئی گی شٹ ڈاؤن کرنے پر سکرین جو ہے وہ آپ کی آف ہو جائے گی آپ کے سامنے کمپیوٹر آپ کا بند ہو چکا اس کے ساتھ میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ اگر آپ کام کے دوران اس بٹن کو جو سی پی او پہ شٹ ڈاؤن کو دبا دیں گے تو ایک تو آپ کام کیا ہوا خراب ہو جائے گا اس کے ساتھ آپ کمپیوٹر خراب ہونے کا خدشہ بھی ہے یہاں پر تھوڑا سا انٹرڈکشن میں آپ کو ونڈوز کے مطلق دیتی ہوں کہ ونڈوز کے مختلف سالوں میں مختلف ویجن آتے رہے ہیں ان میں مین فرق جو صرف ان کے فیچرز لک اور فیل کا ہوتا رہا ہے ان میں جیسے کہ ونڈو ایکس پی ونڈو سیون ونڈو ایٹ اور ونڈو ٹین شامل ہیں ان تمام ونڈوز میں شٹ ڈاؤن کا پرسیس تھوڑا بہت مختلف ہو سکتا ہے لیکن زیادہ تر مین مینیو سے ہی شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے اب ہم واپس آتے ہیں اپنے لیسن کی طرف جہاں ہم نے بھی کمپیوٹر کو شٹ ڈاؤن کرنا سیکھا ہے اب ہم اپنے کمپیوٹر کو ری سٹارٹ کرنا سیکھیں گے تو ہمارا بھی نیکس ٹاپک ہے ری سٹارٹ دا کمپیوٹر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کمپیوٹر خود بخود بند ہو کر خود ہی سٹارٹ ہو جائے یعنی ری سٹارٹ ہو جائے تو آپ دوبارہ سے آپ کو سٹارٹ مینیو میں جانا پڑے گا وہاں سے ہم اپنا سٹارٹ کرنا سیکھیں گے جہاں پہ اپنے پہلے شٹ ڈاؤن سیکھا تھا تو یہ ہے آپ کا سٹارٹ بٹن آپ اس کے اوپر سب سے پہلے کلک کریں گے جیسے ہی آپ اس کلپ اوپشن پر کلک کریں گے تو آپ کو بس فائل ایک اوپن ہوگی اور اس شٹ ڈاؤن کا جو اوپشن ہے اس کے سائٹ پہ ایک آپ کو ایرو نظر آئے گا اس ایرو کے اندر آپ کو بہت سارے اوپشن نظر آئیں گے اور ان اوپشن میں ری سٹارٹ کا بٹن ہے جیسے ہی آپ اس بٹن پر کلک کریں گے اب اپنے سکرین کو شٹ ڈاؤن ہوتا دیکھیں گے جیسے آپ کا پہلے بند ہوا تھا اور اب کچھ ہی دیر بعد یہ آن ہو جائے گا یہ دیکھیں کمپیوٹر کی سکرین اب آپ کے سامنے موجود ہے چلتے ہیں اپنے نیکس ٹاپک کی طرف جو کہ ہے چین ڈیٹ اینڈ ٹائم سسٹم ٹری میں جہاں آپ کے پاس ٹائم لکھا ہوا ہے وہاں پر ہم کلک کرتے ہیں یہاں پر میں آپ کے سامنے جیسے ہی کلک کروں گی تو ایک ونڈو آپ کے سامنے اوپن ہو گئی ہے جہاں پر آپ کو ٹائم ڈیٹ وغیرہ دکھائی دے رہا ہوگا اس ونڈو میں رائٹ سائٹ پر آپ کو جو واش لگی وی نظر آ رہی ہے اس میں سیکنڈ والی سوئیں بھی ہیں جو کہ حرکت کر رہی ہے اور اس کے انچے ٹائم بھی دکھائی دے رہا ہے اور اس کے ساتھ جو کلینڈر لگاو ہے جہاں پر سیونٹین مینشن ہو ہے یہ ہمیں ڈیٹ کو شو کر رہی ہے اب میں اسی ونڈو کے اندر نیچے جو چینج ڈیٹ اینڈ ٹائم پر کلک کروں گی تو دیکھیں جیسے ہی میں چینج ڈیٹ اینڈ ٹائم پر کلک کروں گی تو آپ کے سامنے ایک اور ونڈو اوپن ہو جائے گی جس کے اندر ہم ڈیٹ یا ٹائم کو چینج کر سکیں گے اس ٹائم والے ٹائم میں بھی آپ کو سیم وہی گھڑی نظر آ رہی ہوگی اور اس گھڑی کے نیچے آپ کے پاس رائٹ سائٹ پر جو لکھا ہے چینج ڈیٹ اینڈ ٹائم اس پر ہم کلک کرتے ہیں جیسے ہی ہم اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ٹائم اوپن ہوں گی اس میں آپ کے سامنے دیکھیں یہاں پر پینشن ہے ٹائم 11.40 ٹھیک ہے انٹ 55 سیکنڈ ٹھیک ہے میں آپ کو یہاں پر رنڈم لی ٹائم چیننگ کرنے کے بتاؤں گی ٹائم 12 کر دیا ہے اب اسی ٹائپ کے لیفٹ سائٹ پر آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ منت اور ڈیٹ اور ایئر اپنی مرضی سے چوز کر سکتے ہیں نیکس ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہے ارگنازنگ فائلز کوپی اینڈ پیسٹ جو کہ بہت امپورٹن ٹاپک ہے کسی بھی فائل کو کوپی کیسے کیا جاتا ہے اس کے لیے میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے یہ فائل ہے اس کے پر کلک کرتے ہیں جیسے اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پر کٹ کے نیچے کوپی کا آپشن ہے آپ اس پر کوپی کر دیں گے جیسے ہی آپ کوپی کریں گے تو آپ نے اس کو کسی بھی جگہ پر جہاں آپ پیسٹ کرنا چاہے وہاں پر رائٹ کلک کریں گے ایک ٹائپ اوپن ہوگی اس کے اندر پیسٹ کے آپشن پر آپ کلک کریں گے جیسے ہی آپ پیسٹ کے آپشن پر کلک کریں گے تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ سیم فائل کوپی کے نام سے یہاں پر آ گئی ہے اس کی مزید بھی اسی طرح جہاں جہاں آپ مزید یا رائٹ کلک کر کے کرتے جائیں گے کوپی آپ کی ہوتی جائے گی اسی طرح پیسٹ ہمارا اگلا ٹاپک ہے میک بیک اپ کوپیز اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی فائل کمپیوٹر میں بھی کوپی رہے اور ہمارے یو ایس بی ڈرائیو میں بھی کوپی ہو جائے ہم اس کو اس میں بھی سیف کر سکیں تو اس کے لئے ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے سب سے پہلے آپ کو یو ایس بی کو یو ایس بی پورٹ میں لگانا ہوگا آپ اس کو وہاں پہ لگا لیں ابھی جس طرح ہم نے فائل کو اپنی مرضی کی جگہ پر سیف کیا تھا اسی طرح ہم اپنی فائل کو یو ایس بی میں بھی سیف کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم فائل کو کوپی کریں گے جیسے میں نے بھی آپ کو سکھایا تھا اور اس کے بعد کمپیوٹر کی سکرین پر لنک کلک کریں گے ونڈو اوپن ہوگی اور یہاں پر آپ ریموویبل ڈسک لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دی چلوں چونکہ یو ایس بی جو ہوتی ہے وہ ہمارے کمپیوٹر کے ساتھ لگائی اور اتاری جا سکتی ہے اس لئے جو کمپیوٹر ہوتا ہے وہ یو ایس بی کو ہمیشہ ریمویبل ڈسک کا نام دیتا ہے اس ریمویبل ڈسک پر ڈبل کلک کر کے میں اس کو اوپن کرتی ہوں اور یہاں اب ہم نے اپنی جو فائل کوپی کی تھی اس کو سیف کرنا ہے اس کے لئے میں رائٹ کلک کروں گی جیسے ہی میں آپ کے سامنے رائٹ کلک کروں گی تو دیکھیں ایک ٹیب اوپن ہوئی ہے یہاں پر اس سے میں پیسٹ کروں گی میری فائل یہاں پر سیف ہو چکی ہے دوسرے طریقے میں ہم فائل کو کوپی کیے بنا ہی جو ہے یو ایس بی ڈرائیو میں سیف کرتے ہیں اب یہاں سے جس فائل کو بھی ہم نے سیف کرنا ہوگا اس پر ریبل کلک کرتی ہوں میں جیسے میں اس پر کر رہی ہوں تو اس پر جیسے ہی کلک کرتی ہوں ایک ٹیب اوپن ہوگی اور اس ٹیب کے آخر میں یہاں پر لکھا ہوگا سنٹو کٹ سے اوپر اس پر کلک کروں گی ایک اور ٹیب اوپن ہوگی اور یہاں سے ریمووی بل ڈکس پر کلک کر دوں گی اب اس سے کیا ہوگا میری وہ جو کوپی ہوئی بھی فائل ہے ڈریکٹ خود ہی پیسٹ ہونا شروع ہوگی ہے میں کوئی پیسٹ کرنا نہیں پڑا کپی ہوگا وہ ریمووی بل ڈکس پر چلی گی یہاں میں آپ کو بتا دے چلوں اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنی فائل کو ایک فولڈر سے اٹھا کر دوسرے فولڈر میں کپی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ کو پھر کپی نہیں کرنا اس کو آپ کو کیا کرنا ہے کٹ کرنا ہے یعنی ایک جگہ سے کٹ کر کے دوسری جگہ پر آپ پیسٹ کریں گے چلے میں آپ کو کر کے بتاتی ہوں اس فائل کے پر میں نے کلک کیا دیکھیں آپ کے پاس کٹ کا آپشن میں نے سیلیکٹ دیا جیسی میں نے اس کے اوپر سیلیکٹ دیا اب میں نے فولڈر پر کلک کیا اور یہاں پیسٹ کر دیا جی یہ تو تھا آج کا لیسن امید کرتی ہوں آپ سب کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا تو چلا آپ اب میں چلتی ہوں آپ کے ٹاس کی طرف جو کہ آج آپ کو دینا ہے تو وہ ٹاس یہ ہے کہ آپ نے اپنے لیپ ٹپ اور پی سی کو آن آف اور ریسٹارٹ کرنا ہے اور اس کی پریکٹس کرنی ہے اس کے ساتھ ساتھ مجھے ٹائم اور ڈیٹ چینج کر کے بتانی ہے جو ایکسچول ڈیٹ اور ٹائم آپ کے لیپ ٹپ یا پی سی پر موجود ہوگی پہلے اس کی پکچر لیچے گا اس کے بعد جو آپ کے بعد کے ٹائم جو آپ چینج کریں گے اس کی پکچر لیچے گا جو مجھے بھیجنی ہے آپ نے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا دوسرا ٹاسک ہے وہ ہے فائل کو کوپی اور کٹ کر کے کوپی کر کے پیسٹ کرنا اور اس کے بعد کٹ کر کے پیسٹ کرنا یہ آپ کا آج کا ٹاسک ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ